علیکم السلام عجی صاحب دعائی کنود کونسی نماز میں پڑی جاتی ہے دعائی کنود اشاقی نماز میں ماشاءاللہ خوب عجی صاحب سنا کر سنائی ہے آپ ایک بار تھوڑا ساپ کا بھی سواب ہو جائے گا دعائی کنود جو رحمنا کا و ناشا عذابا کا بلکفار ملاحق ماشاءاللہ بہت خوب عجی صاحب نے جو سنایا آپ نے بھی سنا اس بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں جس اب نے کس طرح سنایا kamer سیکشن میں ہمیں ضرور عقا کیجے بائی جان دعائی کنود کونسی نماز میں پڑی جاتی ہے دعائی کنود نماز میں پڑی جاتی ہے چلے سنای ایک بار شاپ کا کم ہے دعائی کنود سنایے صحیح سنائے آپ نے چلے تھوڑی تھوڑی غلطی آئے اگر تریک کرو صحیح باقی آپ کا ثواب ہوگی ہے شکریہ دعائی قنوط کون سی نماز میں پڑی جاتی ہے دعائی قنوط مغرب میں عشاء دعائی قنوط آتی ہے آپ کو سنائیے سواب کا کام ہے سواب ہو جائے گا بھائی تم ریڈی کا کام کرتا ہے ایک کام کرتا ہے یہ بھی ساتھ میں کرتے ہیں دعائی قنوط سنائیے دونے کام کرتے ہیں دعائی قنوط سنائیے چلے میں ابھی اس وقت میں پارے نہیں ہو بعد میں سنائیں گا بھائی سواب کا کام ہے آپ کا سواب بڑھے گا یا یہ ابھی پارے گا اس سے پوچھو آپ نے سنائے گا دعائی قنوط آپ کو آتی ہے کیوں نہیں آتا ہے پھر سنائے ہر اس کیسے بات کی اگر کسی ڈانس اور گانے کا بات سنو بات سنو اگر بات سنو اگر ڈانس اور گانے کا پوچھتا تو آپ کو وہ جلڑی جللی آپ کو سنا دیں میں وہ بھی نہیں سنائے گا چلے دعائی قنوط سنا دیں آپ میں اس وقت سب لوگ جم ہو گیا دعائی قنوط سنائی ہے نا تو اس سے پوچھنا ہے سنائیں گے پھرے گے اس وقت آپ نہیں سناؤ گے آپ نہیں سناؤ گے نہیں نہیں چلے نہیں سناؤ دیں نہیں چلے ٹھیک ہے نہیں سنائے کوئی بات نہیں ہے جان اسلام علیکم علیکم سلام بعیان دعائی کنود کونسی نماز میں پڑھی جاتی ہے م Hashtan عش化 کی نماز میں ماشاءاللہ دعائی کنود سنائے بھائی بھائی سنائے سواب کس طرح سي بھائی کنود کونسی نماز میں پڑھی جاتی ہے دعائی کنود یہ بیتر میں پڑی جاتی ہے بیتر میں پڑی جاتی ہے بیتر واجب میں عشاء کی نماز میں چلے آتی ہے آپ کو دعائی کنود سنائیے سواب کا کام ہے سواب ہو جائے گا دعائی کنود ماشاءاللہ آپ تو بہت تیز نکلے بھائی صاحب کہاں سے سیکھو بچپن سے سیکھ لے بہت شکریہ بھائی صاحب نے جو سنایا آپ نے بھی سنایا آپ کیا رائے دیتے ہیں ہمیں کمیٹسٹن میں ضرور عقا کی شکریہ بھائی صاحب یہ جو دعائی کنود ہے کون سی نماز میں پڑی جاتی ہے ماشاءاللہ تو آتی ہے آپ کو دعائی کنود کیوں نہیں آتی ہے چلے سنائیے سواب کا کام ہے آپ کا سواب ہو جائے گا یہ دیکھیں یار یہ حالات باگ گیا بازار کے حالات کے بارے میں پوچھ لیتا سیاست کے بارے میں پوچھ لیتا تو یہ ضرور بتا دیتا یہ دیکھئے چلے کر یہ باگ گیا بھائی جانو یہ دعائی کنود کون سی نماز میں پڑی جاتی ہے ماشوٹن کی نماز میں عشاء کی نماز میں پڑی جاتی ہے چلے آپ کو آتی ہے اللہم انہا نستائنوکا و نستغفروکا و نؤمنو بکا و نتوکلو علی کا و نستیالی کا الخیر و نشکروکا و نکپروکا و نخلاو و نترکو میفجروکا لوم ایاکا نعبدو و لکا نسولی و نشدو و ایدیکا نسا و نحفدو و نرجو رحمتک و نخشا عذابکا انی عذابکا بالکفاری ملحق ماشاءاللہ ماشاءاللہ کباب والے آپ کا نام کیا ہے امیر خان بجلی عرفی بجلی کے نام سے آپ کو پکار دے بجلی جو ہے اس کا نام ہے اور اس کی نام سے اس کو جو ہے وہ پکارا جاتا ہے بہت خوب سنائے انہوں نے بہت زبردست ٹھیک طریقے سے طلف اس کے ساتھ سنایا ماشاءاللہ اس طرح آپ بھی سیکھ لیں تو اچھی بات ہے علیکم سلام کیا علی خیر خیر عدد جی بھائی جان دعائی کنود کون سی نماز میں پڑی جاتی ہے عشاء کی نماز میں ماشاءاللہ دعائی کنود آتی آپ کو جی بھائی کنود چلے سنائی آپ کا سواب ہو جائے گا دعائی کنود اللہم انا نستعینوکا ونستغفروکا ونؤمن بکا ونتوکل علیکا ونسنی علیکا الخیر ونشکروکا ولا نکفروکا ونخلعو ونترکو من يفجرک اللہم ایاکا نعبدو ولك نسلی ولك نسلی ونسجدو وعلیکا نسعا ونحفدو ونرجو رحمتکا ونخشا عذابکا انا عذابکا بالکفار ملحق ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بھائی صاحب نے چھوٹے بچے نے کس طرح جوہے وہ زبردست سنایا بلکل ٹھیک سنایا اس طرح اگر آپ کو بھی آتا ہے تو بہت اچھی باتیں نہیں آتا تو مولوی صاحب کی پاس جائے اور سیکھ لیں اور پھر واپس آئے تینکیو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ آج صاحب